اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید ایچ بیل پی ایس ایل دو ہزار چوبیس میں بہت سی تبدیلیاں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گی ایچ بیل پی ایس ایل دو ہزار چوبیس کا ڈرام تیرہ دسمبر کو ہوگا لیکن اس سے پہلے بہت سے ٹیموں نے اپنے کلاریوں تبدیل کیے جس طرح سے کراچے گنگ نے اپنے کپتان کو ہی اٹا دی اپنے ٹیم سے اماد وسیم اسلامباد یونیٹڈ میں چلے گئے اس کے علاوہ اسلامباد یونیٹڈ نے حسن علی کو دے دیا اماد وسیم کے بدلے کراچے گنگ کو اسی طرح ملتان سلطان کی ٹیم سے بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے افتخار احمد ایچ بیل پی ایس ایل دو ہزار چوبیس میں ملتان سلطان کے طرف سے کلیں گے جبکہ ریلی روسو اپنے پرانے ٹیم کوئٹا گلائڈیٹر میں ایک بار پھر چلے گئے اس کے علاوہ نصیم شاہ کا بھی کنفرم نہیں ہوا کہ نصیم شاہ کس ٹیم میں جائیں گے لیکن محمد آمیر نے بھی کراچے کنگ چھوڑ دیا ہے یا محمد آمیر اور اماد وسیم کو کراچے کنگ سے ہٹا دیئے اب ایسا بھی کہہ سکتے ہو اس کا وجہ یہ ہے کہ ورلکپ کے دوران محمد آمیر اور اماد وسیم جیو کے فروگرام میں تھے جس کے وجہ سے شاید سلمان ای آروای کے اونر ہے اس نے ہو سکتے کہ محمد آمیر اور اماد وسیم کو ہٹا دیئے اپنی ٹیم سے محمد آمیر اس بار کوئٹا گلائڈیٹر کے طرف سے کیلیں گے اس کے علاوہ نصیم شاہ کیا کر بات کرے تو نصیم شاہ بھی ہمیں ملتان سلطان کے طرف سے کیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ ریلی روسو آ چکے کوئٹا گلائڈیٹر کے پاس اس کے علاوہ عباس افریضی بھی ہو سکتے کہ کوئٹا گلائڈیٹر کے پاس آئے اور نصیم شاہ ملتان سلطان میں آئے اور ملتان سلطان کے علاوہ اسلامباد یونیٹر کے پاس بھی چانس ہے نصیم شاہ کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا کیونکہ حسن علی پہلے ہی اسلامباد یونیٹر چھوڑ کے چلے گئے وسیم جونئر بھی پی ایس ایل کے ڈرامپ میں آگئے یعنی اسلامباد یونیٹر نے اپنے بولر ہٹا دیئے تو اس کا مطلب کہ نصیم شاہ کو لینے والے ہیں اسلامباد یونیٹر اب دیکھتے کہ نصیم شاہ کس ٹیم میں جاتے لیکن اس سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو چکی اس سے پہلے محمد آمیر اور عماد وسیم کراچے کینگ کو چھوڑ گئے افتخار احمد اور نصیم شاہ کوئٹا گلائڈیٹر کو چھوڑ گئے ریلی روسو ملتان سلطان کو چھوڑ گئے بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں اس بار ایچ بیل پی ایس ایل کے ڈراف سے پہلے اور ایچ بیل پی ایس ایل کے ڈراف تیرہ دسمبر کو ہوگا جس میں تمام ٹیموں کے جو مالکان ہیں وہ اپنے اپنے سپارڈ مکمل کریں گے دیکھتے کہ اس بار کون سے بڑے کلاری کون سے ٹیم میں جاتے ہیں لیکن اس بار کا جو پی ایس ایل ہے وہ بہت مزیدار ہونے والے ہیں کیونکہ بہت سی تبدیلیاں ہم نے پہلے سے ہی دیکھ لی اور اس سے آگے اور تبدیلیاں بھی ہوں گی بہت سے لوگ پوچھ رہے کہ کراچے کنگ کا کپتان کون ہوگا اماد وسیم کے جانے کے بعد تو کراچے کنگ والے ملتان سلطان سے بات کر رہے ہو سکتے کہ شان مسود کراچے کنگ کا کپتان ہوئے اس بار تو شان مسود کراچے کنگ کے کپتان ہو سکتے نوے پرسنٹ چانس یہی ہے اگر شان مسود نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ ہو سکتے کہ پھر شویب ملک کو کراچے کنگ کپتان بنا دے لیکن فیلحال سننے میں یہ آ رہے کہ شان مسود ہی کراچے کنگ کا کپتان ہوگا دیکھتے کہ آگے آگے کیا ہوتے ایچ بیل پی ایس ایل سے پہلے کون سی ٹی میں کتنی تبدیلیاں کرتے اسی حوالے سے مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے جب تک کلبنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ